یہ احساس کی ضرورت ہے لیکن ہم انسان ہیں دنیا کی کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں کوئی کام بھی ہوتا آدمی اس میں مشہول ہو جاتا ہے نتیجہ یہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا دکاندار دکان میں بیٹھا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ حیال السلام کی آواز آئی ہے یہ نہیں آئی کوئی آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے کاروباری آدمی ہے وہ باتچیت چڑھ رہی ہے بہت بڑا سعودہ ہونے والا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں مولیز ایمان ہیں مکررین ہیں خدواں ہیں زاکرین ہیں انہوں نے مجلس پڑھنی ہے تو انہوں نے مجلس کا ٹیم دیکھنا ہے یہ نہیں کہ مجلس کا ٹیم این وہی وقت ہے جو نماز کا ٹیم ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں پھر بعد میں مجلس بھی جائیں نہیں ہر شخص دیکھتا ہے کہ میرا جو کام ہے اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے تو اللہ کی عظمت کی طرف جب انسان کا احساس نہیں ہوتا توجہ نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اس کو آپ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں بے توجہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں مدشتہ ادوار کو میں نے آیت پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے انسانوں کو تو پیدا کیا ہے لیکن انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی کیوں جائے گی اللہ نے دل تو دیا ہے لیکن اس میں کبھی انہوں نے توجہ نہیں کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں توجہ نہیں کی کہ میں اللہ کا عبد ہوں توجہ نہیں کی کہ مجھے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ راضی نہ ہو توجہ نہیں کی مجھے دیکھنا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں یا عبد ہو میں نے ان کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے دیکھئے اگر ایک آدمی دفتر میں ملازم ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے این وقت پڑھائے گا دفتری کام کرے گا کیا اگر کوئی دفتر میں ملازم ہے وہ جائے مسلح بھی سا کر اللہ اکبر نماز شروع کر دے دو رکعت پڑی پھر چار پڑی پھر چھ پڑی تو وہ کہے گا حضور آپ کو کام کے لیے بلایا ہے نماز کے لیے نہیں بلایا آپ اس کام کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے عبادت بہت اچھی چیز ہے کسی کو نہیں روکنا چاہیے لیکن جو کام ہے اصل تو وہ کرنا ہے آپ نے دکان کا ٹائم ہے ایک آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے دکان میں جاتا نہیں تو دکان خود چلتی رہے گی یہ کارخانہ خود یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں جو کام ہو اس کے لیے آدمی وقت دے احساس دے اگر کسی کو خیال ہے کہ میں نوکر ہوں تو نوکر بن کر رہے گا اگر کسی کو خیال ہے کہ میں نے اس کاروبار کو چلانا ہے تو اس کی توجہ اس کی طرف ہوگی اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں عبد میں بننا ہے شریف بندہ بننا ہے بیبہ بننا ہے اچھا بننا ہے تو پھر ہر چیز میں وہ دیکھے گا کہ میں نے اللہ کی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے نہ کسی پر مہتان باندے گا نہ غیبت کرے گا نہ بدگمانی کرے گا نہ اتنا سیاسی بن جائے گا جو پوری سیاست پر بحث کر رہا ہے اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلط صلح سب کوئی ذکر کر رہا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اوٹ پٹا وہ فرق نہیں پڑتا ہم بولوی ہوت تب بھی بن سکتے ہیں آپ مومنین ہوت تب بھی بن سکتے ہیں آپ کی شخصیتیں بڑی ہیں سب سے پہلے انسان سوچے کہ جب ہم دو چار آدمی بیٹھتے ہیں تو باتیں کیا کرتے ہیں جیسی باتیں کرتے اصل میں ہم وہی ہیں ہماری ذہنیت وہی ہے اگر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جم اللہ کے بندے ہیں اگر دوسری باتوں میں فضول میں ہم لگے رہتے ہیں تو خام خام اللہ کے بندے ہیں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اللہ کی طرف احساس ہی نہیں ہے لہذا ان کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں طالب علم ہے آیت دو چار بیٹھتے ہیں تو علمی مباسع کرتے ہیں ایک دوسرے سے سیغے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے علمی باتیں کرتے ہیں تو وہ طالب علم ہیں اگر بیٹھتے ہیں تو فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا وہ طالب علم نہیں ہے بن گیا ہے طالب علم لیکن طالب علم نہیں کیونکہ طالب علمی والی بات جو ہے وہ تو اس میں ہے نہیں تو یہ اصل ہے کہ احساس اور توجہ جب احساس اور توجہ نہ ہو تو انسان غافل ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا